اگر داری رکھنے کی وجہ سے بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی تو وہ تو ویسے تمہارے ساتھ نہ رہی نا جب داری پہ اتراز کہ کافر ہو گئی کافر کا نکاح ہوتا ہی نہیں تو اس کو تیرے بات رہنے کی اب کیا ضرورت ہے یا تمہیں رکھنے کی کا داری نہ رکھنا گناہ ہے داری پہ اتراز کرنا تو کفر ہے ایک آدمی داری کو برا سمجھتا ہے کہ تیرے داری کی وجہ سے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کافر ہو گئی جب کافر ہو گئی تو نکاح خود پہ کوئی ٹوٹ گیا رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نکاح دو اس کو گھر سے ہاں اگر توبہ کرے تو دوبارہ نکاح کرو ایک ہے سنت میں عمل نہیں کیا وہ گناہگار ہے اگر کہ اتراز کرے کہ یہ دیکھو جی شیطان کو کنکریہ مارا کوئی شیطان وہاں کھڑا ہے کیوں کنکریہ مارے جب حضور نے ماری ہیں تو اتراز کرنے کا چیز مطلب ہے جب حضور نے وہ کنکریہ ماری ہیں اور تین دن ماری ہیں دس گو بھی گیارہ گو بھی بارہ گو بھی اور تیرہ گو بھی تو پھر تم اگر اتراز کرتے ہو تو مانا حضور کے عمل بے اتراز اور حضور کوئی عمل نہیں کرتے جب تک اللہ نہیں کرماتے وہ تو ایک یادگار ہے کہ شیطان نے یہاں رکا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے عبراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریہ ماری کو ہٹ گیا تو آج بھی اللہ اسی عمل کو جاری رکھتے ہیں کہ تم بھی حضرت عبراہیم کے عمل پر عمل کرتے ہوئے شیطان سے براد کا اعلان کرو اور مر کنکریہ منحوز کو میری بیوی کہتے ہیں کہ داری چھوٹی کرائے آپ نے کلمہ بیوی کا پڑھا ہوا ہے یا حضرت کا پڑھا ہوا ہے اگر کلمہ شریف آپ نے پڑھا ہے بیوی کا پھر تو بیوی کی غلامی کرو اچھی بات ہے کام آئے گی اور اگر نبی کا پڑھا ہے تو جو نبی کی وہ خالف ہو اور داری پر اعتراض کریں وہ قادر ہو جاتی ہے نکاہ ویسے ہی خطر ہو جاتا ہے تمہاری بیوی ہے ہی نہیں ہم ایک ہے داری نہ رکھنا وہ گناہ ہے ایک ہے داری پر اعتراض کرنا کہ تمہیں بوئی لگتی ہے تم چھوٹی کراؤ تم بنا کا تو صدر نبی کی جاری پر اعتراض کیا ہے سنت الانبیاء پر اعتراض کیا ہے آپ نے علاقے کی مفتی سے فتوہ پوچھ رہے نہ